بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیر یہاں سے ہوں گے خوش ہے بات ہوں گے اسے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاریوں بہت ادام مددار سی پھولی ہوئی گمک گرم بلکل نم ملائن سی مکھن جیسی پوری بنانے کے ریسے پیتا پر سرس اپی کو انتاک لازمی سے دیکھئے گا شیئر کومنٹ کے ساتھ فرنس اور فیملی میمبر سرس اپی کو ضرور سے شیئر کریے گا تو آج میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بہت دا مددار جاری کسے پھولی ہوئی جو ہے وہ پوریاں بنانا سکھاؤں گی جس طرح سے جو ہے وہ ہم باہے پوریاں مانگواتے ناشتے کے لیے تو اس طرح کی جو ہے وہ پوریاں پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور نرم سی جو ہوتی ہیں کرسپی سی جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں میں آپ کو آج بہت دا سام وے میں سمپل طریقے سے اور اتھنٹک وے میں جو ہے وہ سمجھاؤں گی تو آپ اس دا سفی کو لازمی سے فالو کریے گا تو چلیں جنہیں سب اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لائے روہ ہیں آنے روہ ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پوری بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کی دو تیار کر لیں گی تو دو تیار کرنے کے لیے ہم نے تقریبا دی آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ میدہ لے لیا اور میدے کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے چھان لیا یاد رکھئے گا اچھی قوالیٹی کے میدے میں بھی جو ہے وہ ایک دانہ سا آ رہا ہوتا یعنی کہ جو ہے وہ کیڑے سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اچھے سے جو ہے وہ میدے کو چھان لیتے گا باریک سامنے میدہ رہ لیا ہے تقریبا دی ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا ہے تقریبا دی ہاف ٹی سپون یعنی کہ پنچ برابر اس میں ہم نے جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیا ہے تقریبا دی 3 2 4 ٹی بل سپون آدھا کیلو میدے میں ہم نے جو ہے وہ دہی شامل کر دیا تقریبا دی 3 2 4 ٹی بل سپون اس میں ہم نے جو ہے وہ تیل شامل کر دیا اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹ کرتے جائیں گے اور اس کی ایک اچھی سی نم سی ڈو تیار کر لیں گے بلکل جو ہے وہ نم سا آٹک ہونے گے یاد رکھئے گا جتنا ہم جو ہے وہ نم سی ڈو بنا کے ریڈی کریں گے یعنی کہ جتنا ہم نم جو ہے وہ آٹک ہونے گے اتنی ہی نم ہماری جو ہے وہ پوریاں بن کر رہے گے ہم اسے اچھے سے نم ہاتھوں سے اچھا سا مکس کرتے جائیں گے ہی کٹھا کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر تقریبا بھی 3 2 4 ٹی بل سپون جو ہے وہ اس کے اوپر ہم تیل اٹ کریں گے جتنی جو ہے وہ ڈو نہرم ہوگی اتنی ہی ہماری پوریاں جب وہ نم اور صاپ سی بن کے ریڈی ہوں گی تو یہ دیکھیں جی ڈو ہماری اچھی سی ریڈی ہو چکی اور ہم اسے تقریبا بھی آدھا گھنٹہ کے لیے ریڈی دیں گے میں نے تقریبا بھی ایک گھنٹہ کے لیے ریڈی دیا تھا لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اسے ریڈی دیں گے تو یہ اچھی سی ڈو نم سی بن کے ریڈی ہو جائے گی تیل لگانے کے بعد دیکھیں ہم نے تقریباً بھی 3-4 ڈیولی سپون بیچ میں اور 3-4 ڈیولی سپون ہم نے تیل اٹھ کیا تیل اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا اکٹھا کر لیا اچھا سا جو نعم سی ڈو بنا کے لیے اس کے بعد جو اسے ہم نے تقریباً بھی ایک گھنٹہ کے لیے ریش دے دیا ایک میری ٹیپ جو ہے وہ ضرور سے یاد رکھئے گا اس میں لازمی سے جو ہے وہ دہی ضرور شاید کریے گا جو ہے وہ دہی اٹھ کرنے سے پوریاں نعم اور پھولی پھولی سی ضرور سے بنتی ہیں تو یاد رکھئے گا اگر آپ نے جو ہے وہ پھولی پھولی سی نعم سی جو ہے وہ پوریاں بنا کے ریڈی کرنی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ دہی لازمی سے اٹھ کریے گا یہ دیکھیں جی ایک گھنٹہ رس دینے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی سی جو ہے وہ کتنی نعم کتنی ملائم کتنی صاف اور کتنی مکھن جیسی جو ہے وہ ہماری ڈو بن کے ریڈی ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارا آٹا بہت زیادہ اچھی طرح سے نعم ہو چکا ہے میدہ جو ہے وہ ہم نے اچھے سے گونڈ لیا تھا تو یہ دیکھیں جس کی ڈو کتنی اچھی طرح سے بن کے صاف سی بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے میں چیکٹر آتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ ایک طرح کا پردہ اس طرح کا بن کے ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری ڈو ڈو بہترین سی بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی نعم سے کتنی صاف سی جو ہے وہ ہماری ڈو بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اسے ہم جو ہے وہ مکھی کی مدد سے اچھا سا جو ہے وہ اسے میکس پڑ لیں گے دوبارہ اس کے بعد اسے ہم سامیت کر رکھ دیں گے تو یاد نہیں کیے گا پوریوں کے لیے جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہر سائز کی جو ہے وہ پوری بنا کے ریڈی کی جاتی ہے میں آپ کو تینوں طرح کی چھوٹی بڑی اور نورمال سائز کی جو ہے وہ پوری بنا کے سکھاؤں گی یعنی کہ نام بھی صاف بھی اور پریسپی سی بھی آپ کو میں تینوں طرح کی جو ہے وہ پوریاں بنانا سکھاؤں گی تو آپ اسے سپرگوان تک لازمی سے دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں آپ آٹھا ہم نے دوبارہ سے سمیٹ کے رکھ دیا یعنی کہ ہم نے میدے کی ڈو کو اچھا سمیٹ کر لیا اب ہم ایک ایک کر کے پیڑے بنا کے ریڈی система اس پیڑے ہم سے پیڑے ہیں اس شامل ہے سیکھوں LEA ہنگوٹے کی انگوٹے کی آخرار کریں گے پہلے ہماری پر رہی کریں اور ہم چھوٹا پیرا بنا کر لیں شکا ہم چھوٹی پوری کے لیے پہلے میں پیرا بنا کر لیں تو اسے بھی چاروں اگلیوں سے ہی لیں گے لیکن دو اگلیوں سے سے اچھا سا جو ہے وہ فوڑ کر لیں گے یاد رکھئے کہ جتنی نعمائی ہاتھ سے ہے یعنی کہ جتنی نعم ہاتھ سے آپ اس کا جو پیرا اور پوری بنا کر رہی کرتے ہیں اتنی ہی انم اور سافٹی جو ہے وہ پوری بن کے ریڈی ہوگی ہے اگر آپ سکت ہاتوں سے جو ہے وہ اس کا آٹا گوند کے رکھیں گے اور سکت ہاتوں سے اس کا پیڑا بنا کے ریڈی کریں گے تو یہ بہت زیادہ سکت سی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایک ایک کہہ کے ہم نے تمام پیڑے بنا کے ریڈی کر لی ہیں چھوٹے بڑے ہر سائز کے ہم نے جو ہے وہ پیڑا بنا کے ریڈی کر لی ہیں اور تمام کو ہم نے اسی طرح سا ہاتے لی پہ بنا کے ریڈی کر لی ہیں پیڑے اور اسی طرح سے ہم نے تمام خواجہ سا فوڈ کر کے بہت زیادہ مددار سے ہم نے ہر سائز کے پیڑے بنا کے ریڈی کر لی ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہ تمام پیڑے بنا کے ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم پیڑوں کے اوپر یاد رکھے گا لاز میں ہم اس طرح سے تیل ضرور سے رگا کے رکھیں گے اس طرح سے وہ پاپڑی سی نہیں بنتی پیڑوں کے اوپر پاپری نہیں بنتی ہو تو ہم اسے تیل سے گریز کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم تقریباً دی آدھا گھنٹا کے لیے دوبارہ سے ریس دیں گے اس کے بعد ہم پوریاں بنا کر ریس دے دیا تھا اس کے بعد ہم ایک اکر کے تمام پوریاں بنا کر ریس دے دیں گے تو پوری بنانے کے لیے ہم نے تقریباً دی 3 to 4 ٹیبل اسپون یعنی کہ زیادہ تیل ہم نے سلف ایکس پر اس طرح سے لگانا ہے یعنی کہ ہم نے فلور کے اوپر اس طرح سے تیل لگانا ہے اس کے بعد ہم پیڑا رکھیں گے پیڑے کو ہم ہاتھ سے ہی پھیلا لیں گے یعنی کہ ہم بیلا نیوز نہیں کریں گے ہاتھ کے مزے سے جتنا یہ پھیل سکی اتنا ہی ہم پھیلا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ نعم نعم ہاتھوں سے ہم اچھا سے پھیلا لیں گے اچھا س جو ہم نے تیل لگا لیا ہے ہاتھوں کے اوپر بھی اور سلف ایکس سبھی ہم نے فلور پہ بھی اچھا تھا جو ہے وہ تیل لگا لیا ہے ہم اچھا س جو ہم کھلاتے جائیں گے بغیر بہلے ہی ہم پتلی سی بہتا تھا تھن سی لیئر بنا کے رڈی کر لیں گے اور اس کی جو ہم بڑی سی پوری بنا کے رڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم تیل میں فرائے کریں گے تو یاد رکھی کہ تیل کو ہم جو ہے وہ فل گرم آنچ پہ گرم کر لیں گے یعنی کہ فل فلم پہ اچھا س جو ہے وہ تیل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ گرم گرم تیل میں یہ پوری کر کے اچھا سائز سے فائے کر لیں گے فائے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے آگے چل کے پھر دیکھیں جی ہم نے تقریبا دی اچھے سائز کی تھن لیئر کی جو ہے وہ ہم نے پوری بنا کے رڈی کر لی اور اب ہم گرم گرم تیل میں اسے اٹھ کر لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل تھن سی لیئر بن گئی ہے ہماری پوری کی تو ہم اسے گرم گرم تیل میں اس طرح سے یاد رکھئے گا پوری کو ہمیشہ اس طرح سے اوپر کی سائز میں ہی جو ہے وہ اٹھ کر لیں اینڈ میں کر کے یعنی کہ بلکل تیل کے نیچے کو کر کر اٹھ نہیں کیا کریں اس طرح سے جو ہے وہ پوری پھولتی نہیں ہے اس طرح سے جو ہے وہ اٹھ کرنے سے پوری جو ہے وہ اچھے سے پھولتی بھی ہے اور بہت ادا نم اور سواپ سے بھی بن کے رڈی ہوتی ہے پوریاں ہماری کتنی پھولی پھولی سی بن کے رڈی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتنی اچھی طرح سے پھول لیے تو یہ دیکھیں جب ایک طرف سے اچھی سی پھولنے لگے گی تو ہم جو ہے وہ گرم گرم تیل اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اٹ کر دے جائیں گے اس طرح سے جو ہے وہ اوپر بھی اچھا سا کلر آتا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پھولی پھولی صرف اور صرف جو ہے یہ دہی کے وجہ سے ہو رہی ہے یعنی کہ ہم نے اس کے اندر ہم نے دہی آٹ کیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پھولی پھولی سی ہماری جو ہے وہ پوریاں بن کے رڈی ہوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک طرف سے ہم نے اچھے سی جو ہے وہ اسے کھک کر لیا اور دوسری طرف سے بھی اسے ہم اچھا سا کھک کر لیں گے اس کے بعد ہماری جو ہے وہ بہترین سی پھولی بن کے رڈی ہو چاہی گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری پھولی بن کے رڈی ہو چکی ہے تمام کو اسی طرح سے بنا کے راڈی کر لیں گے تو یاد رکھئے گا پوری کو ہمیشہ تیل کے اوپر سے اٹ کیا کریں اس طرح سے وہ پوری پھولی ہوئی سی بن کے راڈی ہوتی ہے اور اسے اچھی طرح سے چمچ سے اوپر سے ضرور سے کیا کریں اس طرح سے اے ایر نکلتی رہتی ہے اور وہ پوریاں اچھی سی پھولی پھولی سی بن کے راڈی ہوتی ہیں اور دو سے تین سیکنڈ کے اندر یہ گرم تیل میں ایک طرف سے اچھے سے کوکھو جاتی ہیں دوسری طرف سے 2-3 سکنڈ کے اندر ہی اچھی سی جو ہے وہ کوک ہو جاتی ہیں تو اس سرح سے جو ہے وہ ہماری نیم سی پھولی پھولی سی جو ہے وہ پوریاں بن کے رڈی ہوتی ہیں اگر آپ نے جو ہے وہ کرسپی سی کرنی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ 2-3 منت تک اچھا سا کوک کریے گا یعنی کہ دونوں طرف ملا کے ہم جو ہے وہ 2-3 منت بتا رہے ہیں تو 2-3 منت تک اچھا سا کوک کرنے سے 2-3 سیکنڈ کے اندر ہی 2 ایک طرف سے کوک کریں گا اور 2-3 سیکنڈ کے اندر ہی اسے دوسری طرف سے کوک کریں گا اسحان سے ہماری نم سی ساپسی پوریاں بن کے رڈی ہوگی اگر آپ نے خساسی صدیolin کے اندر ہی سوٹس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تمام پوریاں بنا کر لی ہیں خوشتہ سی پوریاں بن کر لی ہوا چکے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ کتنی نم طریقے سے پوری بن کر لی ہوا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ کرسپی سی لگ رہی ہے لیکن دیکھ سکتے آپ کتنی نم سی بن کر لی ہوا ہے دیکھ سکتے آپ اس کی ڈو کتنی نم تھی تو ہماری جو ہے وہ کتنی مددار سی صاف سی جو ہے وہ ہماری پوری بن کر لی ہوا دیکھ سکتے آپ اسی طرح سے ہم نے تمام بنا کر ریڈی کی ہیں تو اب اسی طرح سے پوری پوری سی نم سی جو ہے وہ پوریاں بنا کر ریڈی کر لی چلیں جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر لی جائے گا چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لی جائے گا اور بل آئیکن کی پٹن کو ضرور سے پریس کر لیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیالہ کیے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اسان سمال و یونیک سی رہ سفی کے ساتھ اللہ حافظ